موسیقی موسیقی اور میرا نام ہے ہاریس تو آج کی ویڈیو کافا اینٹرسطنگ ہونے والی ہے کیونکہ ہم اس ویڈیو میں جیکنے جا رہے ہیں سب سے بڑا لارچی کرکٹ استیادیا میں بننے جا رہا ہے تو ویڈیو کافی انٹرسطنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو ہے جی دی الٹیمیٹ سپورٹس کی ویڈیو ہے چینل کا نام ہے جلکھے ویڈیو کی طرح سٹار پوری دنیا کا ہم انڈیا میں بننے جا رہا ہے ہم انڈیا میں بننے جا رہا ہے بہت بڑی نیوز ہے بھئی اور ابھی تک سب سے کارلس تھا ابھی تک آراز کا دماضی سب سے بڑا انگیش ہے ہم انڈیا میں بننے گیرے ہیں اسٹیڈیم میں اسٹیلیا میں ملبرم میں بننے گیرے ہیں جزرا کے اندباط میں 공جرات کے اندباطگی اور پہلا میچ اس میں کھیلا جائے گا ایشیا یلیون ورلڈ یلیون دوستو یہ سٹیڈیم ہر ٹائم دو لگے گا ابھی تو کمپلیٹ ہوگے ہوگا کیونکہ اپنی ٹونٹی ٹونٹی کے اینڈ میں اپنی ویڈیو دیکھیں ویڈیو تو کھانی اس سے بہلے کسی بھی کرکٹ سٹیڈیم میں ایک ساتھ نہیں بیٹھ پاتے تھے ایم سی جی میں کل ملا کے ایک لاکھ لوگ ہی بیٹھ پاتے تھے دوستو احمد آباد کے سردار پٹیل سٹیڈیم کی بہت ساری خاصیت ہوں گی ایک تو سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس گراؤنڈ میں گیارہ پچھل بنائے جائے گی اور ٹین ٹائم کی پچھل بنائے جائے گی ایک پچھو بھی باؤنسی ویڈٹ جو فاس وولر کو ملک کرے گی ایک ویڈٹ سرک ملک کرے گی اور ایک ویڈٹ دونوں کا مکچر ہوگا دوستو تیسرا اور بہت امپورٹنٹ خاصیت اس سٹیڈیم کے یہ ہونے والی ہے کہ اگر دوستو میچ کے دوران بارش ہوتی ہے کتنے بھی تیز بارش ہو اور کتنا بھی پانی بھر جائے تیس منٹ کے اندر سارا پانی سوک لیا جائے گا اس سٹیڈیم کا ڈرینیج سسٹم اتنا اچھا ہونے والا ہے سورب گانگو جی کا یہ سپنا رہا ہے کہ انڈیا کے سارے سٹیڈیم کا ڈرینیج سسٹم بہت اچھا ہو دوستو یہ بولا جا رہا ہے کہ یہ سٹیڈیم بھارت کے پردھان منٹری ناریندر موڈی اور امیت شاہ کا سپنا ہے یہ سٹیڈیم بننے میں کل ملا کے سات سو کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں دوستو یہ گراؤنڈ بنا رہی ہے لارسن اینڈ ترگو کمپنی اس کمپنی نے اس سے پہلے دنیا کا سب سے اوچھا سٹیڈیم بھی بنایا تھا سٹیڈیم بھی بنایا تھا دوستو اس سٹیڈیم میں ایک کلپ ہاؤس ہوگا پیسہ تو لگیں گے پیسہ بہت لگیں گے کیوں کہ اتنا بڑا سٹیڈیم ہے تو انڈیا کے پاس پیسہ تھوڑا ہے پیسہ تو لگانا پڑتا ہے یہاں پہ لگے گا کاریب کاریب تین ہزار گاڑیوں کی جگہ ہوگی اور دس ہزار بائکس کی جگہ ہوگی دوستو ایک اور خاصیت ہے اس گراؤن کی کہ اس گراؤن کی زیادہ تر الیکٹرسٹی سولر اینرڈی سے آئے گی اس گراؤن کے آج پاس بہت سارے سولر پینلز لگائے گئے ہیں جس کی مدد سے یہ گراؤن سولر اینرڈی سے چمچمائے گا تو دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انڈین سپورٹس پوری دنیا میں سب سے اوپر رہے اور اپنا نام روشن کرے اور دوستو دیکھتے ہیں کہ مارچ میں اسیا ہی 11 و ورلڈ 11 کا مائچ آ پہ ہوتا ہے تو کسے ہوتا ہے اور کتنے لوگ آتے ہیں اور ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں ہمارے چین کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اس ویڈیو کو اور کمنٹ کریں اس ویڈیو پہ جائیں دوستو سٹیڈیم بن رہے انڈیا میں بلکہ بان چوکا ہوگا ابھی تک مارچ میں مطلب اس میں بور رہے تھے کہ اپننگ ہو جائے گی جو کھیلا جائے گا وہ کس کے درمیان ہوگا ایشیا ورسیز ورلڈ پوری دنیا کے جو ایشیا ہے ہمارا جتنے بھی ایشیا میں کنٹری ہیں ان کا اور جو باقی پوری دنیا ہیں کریکٹرز یوتنے بھی ہیں اور باقی جتنے ورلڈے ان کے درمیان میچز ہوں گے تو ویٹ رہے گا جی میں کیا ہوتا ہے یہ آمدنیا والوں کے لیے بہت اچھی نیوز ہے کیونکہ احمد آباد گجرات میں تو وہاں پہ یہ سٹیڈیم بنائے جا رہا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹ ہاں یہ وہ والا ہے اور اس میں کافی زیادہ انہوں نے اسے بہت زیادہ لگزری اور مارڈرن طریقے سے بنایا ہے اور بہت اچھی اس کی ڈیزائننگ ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اسکیلیا میں جو ابھی ہے نا میلبرن میں تو اس میں تقریباً وہ بتا رہے تھے کہ ایک لاکھ بندہ بندہ اس میں ایک واقعی اور یہاں پہ ایک لاکھ دس ہزار بیٹھ سکتے تھے تو یہاں پہ جیسے یہاں پہ کپیس کی زیادہ ہے تو ایک لاکھ دس ہزار یہاں پہ بیٹھ سکیں گے تو یہ دنیا کا تقریباً سب سے بڑا سٹیڈیم ہوگا جس میں بندے زیادہ ہوں گے اور جو بھی ہے تو اچھا سٹیڈیم ہے تو تقریباً اس پہ خرچہ کتنا آرہا تھا سات سو سات سو کروڑ اس پہ تقریباً خرچہ آئے گا تو بہت بڑی قیمت ہے تو سٹیڈیم بھی ظاہر ہے پھر اچھا ہی ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہوگا تو اس میں جو مجھے سب سے بیسٹ لگا کہ ڈرنی سسٹرم ان کا اچھا ہوگا کیونکہ سارٹی منٹ میں وہ سارا تی اچھا سفایہ کر دیں گے مطلب وہ خوش کر لیں گے تو مطلب پھر یہ تو بہت اچھا ہے کسی بھی سٹیڈیم کے لئے مطلب دیکھنے میں بھی بہت بڑا سٹیڈیم بنا رہا ہے جی ان لیا تو اپریشیٹ کریں گے ہم تو بہت اچھا ہم نے دیکھا تو ہمیں ویڈیو تو پوری نہیں دیکھی لیکن ٹائٹل ہی پڑھا تھا اس ویڈیو کا اور پھر ہم دونوں نے سوچا کہ اس پہ ریاکشن دے دیتے ہیں اور یہی ریاکشن ہے کہ چھوڑی سی ویڈیو ت آپ لوگوں کے لئے گوڈ نیوز ہے اس میں مزید کی بات یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی پچیز جو ہوتی ہیں تین پچیز بنائی جا رہی تھی ایک فاسٹ بولر کے لئے ایک سپینر کے لئے اور ایک دونوں کی مکسچر کے جہاں پہ سپینر بھی بولنگ کر سکیں گے اور فاسٹ بولنگ بھی بول کر سکیں گے تو ملدب اچھی ہے تین پچیز ہوں گی اور چارٹ ریسنگ روم وغیرہ اور اور باقی بہت اس کی جو پارکنگ کا ایریا تھا اس میں بول رہے تھے کہ تقریبا تین ہزار گاڑیاں ایک وقت پہ کھڑی ہو سکیں گے تو بہت زبردست سٹیڈیم ہوگا جی یہ اس کی اپننگ ہوگی تو میچ جب ہوں گے تو ہم دیکھیں گے لائیو اس کو کیسا ہے تو اس کے بعد مزید ہم اس پہ ویڈیو بنائیں گے تو آریس کافی اچھی ویڈیو تھی تو اچھی ویڈیو اگر آپ کو بھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری ویڈیو پہ کمنٹس کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو گائز ملیں گے آپ نیکس ویڈیو میں